اسلام علیکم فیچر کنیڈینز کیا حال ہے میلے صاحب خیر خرید سے ہوں گے اور خوش و خورم ہوگے سب سے پہلے آپ کے والدین کے لیے دعائیں سپیشلی میری امی کے لیے دعائیں کہ اللہ ان کے سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور لمبی اور صحیحت والی زندگی دیں اس کے بعد ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کل پھر بائیومیٹر کا ایشوی بنا ہوا ہے اور لوگوں کو ڈیٹس نہیں مل رہی ہیں اور بڑی مشکل ہو رہی ہے آج ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے ہیں ان کی بائیومیٹرکس ہیں تو ہم جیریز آئے ہیں جیریز میں بھی دیکھیں دارہ پیچھے اس اطلاع ٹھیک ہے لوگ ہیں نہیں رشید نہیں نہیں ہے اتنا مطلب کچھ نہیں ہے اسلام آج جیریز میں بٹ یہ ہے کہ جو ڈیٹس ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے لوگوں نے اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پہلے تو یہ تھا کہ پانچ جن میں پانچ جن سے پہلے پہلے آدھے گھنٹے میں جواب آتا تھا بٹ اب جو ہے جن لوگوں نے اپلائی کیا کبھی سارے لوگوں نے میسیجیز کی ہیں دوستوں نے میں نے خود بھی ٹرائی کی ہیں آپوائنمنٹس لینے کی کوشش کی ہیں تو اس کا تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے کہ ٹائم لگ رہا ہے اس ای میل کا رسپونس نہیں آ رہا ہم جو بھی ای میل کرتے ہیں ان کو تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ انتظار کریں اب یہ پروسیس میں چل رہا ہے بھی آپ لائن پہ ہیں تو کہنا یہ تھا کہ مسئلہ نہیں بھی ہے اور مسئلہ ہے بھی بائیومیٹرک کا ایشو پہلے تھا جب میں نے کیا تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں مستہ تھا سیکنڈ ڈے کیا مجھے مل گئی تھی اپارنمنٹ بہت ایزی تھا اس ٹائم جب پچھتے دنوں پھر ریجنڈ مافیا سرگرم ہوا اس نے بڑا کم آیا اس نے بڑا کچھ کیا اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ویب فارم کے ذریعے ہونے لگا تو اس کے اندر جا کے تھوڑا سا مسئلہ حل ہوئے لیکن اب آ کے پھر وہی مسئلہ مسائل شروع ہو چکے ہیں اپارنمنٹس نہیں مل رہی اور لوگ پاگلوں کی طرح غریب لگے میں تو میرے کہ چلیں آج شروع سے بتاتے ہیں آپ کو کہ بھائی آپ بریشانی نہ لیں آپ لوگ اپلائے کر دیں کیونکہ آپ بائیومیٹرکس کے جو لیٹر آتا ہے وہ تیس دن کے لیے نہیں ساٹھ دن کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے وہ نمبر جو کوڈ ایشو ہوتا ہے ہمیں وہ ساٹھ دن کے لیے ہوتا ہے کیونکہ میں نے کسی دوست کے ذریعے پوچھنے کی کوئی پوچھا تھا جریز والوں سے وہ جب آئے تھے یہاں پہ تو میں نے ان سے پوچھا ان سے کنس دکھاتا ہے کہ آپ جا کے اندر پوچھئے گا کہ آیا یا تیس دن کا کیا ایشو ہے تو وہ جو تھا انہوں نے کہا تھا اب تیس دن کا نہیں ساٹھ دن کا ٹائم ہوتا ہے تو مطلب اس میں ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ لیٹر ایکسپائر ہو جائے گا اور اس دن کے اندر دن ڈیڑھ لینی ہے اب وہ ایشو نہیں ہے وہ اللہ پاک کرم کریں باقی آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں رکنا نہیں ہے اب یہ پتہ نہیں کہ ایشو کہاں پہ آرہا ہے ایشو میسی میں آرہا ہے یا ایشو یہاں پہ آرہا ہے کیونکہ اپلیکیشنز تو اب بہت زیادہ الگوں نے سبمیٹ کرا دی ہیں ویزے کی اور بے تہاشا سبمیٹ ہوئی پڑی ہیں اب وہ اس کے اندر فیوزل بھی ایسے ہی آرہے ہیں اللہ پاک خیار کرے اللہ پاک کرم فرمائے اپنا تو کوشش کرتے رہنی چاہیے اللہ پاک کرم کریں گے اور اس چیز کو میں نے کہاں بتا دوں کہ اب وہ جو تیس دن والا چکر تھا وہ ختم ہو گیا اب وہ لیٹر جو ہے وہ جو نمبر ہے جو ہمیں ایشیو ہوتا ہے فرس نمبر آئی ڈی وہ اب ساٹھ دن کے لیے کرامت ہے تو اس چیز میں اب کوئی مستہ نہیں ہے تو ملتے ہیں اپنے نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ